اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے ہمارا وہ جانشینی سیٹیفکیٹ جس کو سکسیشن سیٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں اس پر ہے یہ کن صورتوں میں ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے اکثر اوقات یہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ بینک میں کسی کا اکاؤنٹ ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا اس کا لاکر ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو یہ جو سکسیشن سیٹیفکیٹ ہے یا جانشینی سیٹیفکیٹ ہے اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اگر بینک میں اکاؤنٹ ہے اس کے پاس پرائز بانڈ ہیں اس کے پاس قومی بچت کے سیٹیفکیٹس ہیں اگر یا اس کا بینک میں لاکر ہے تو اس صورت میں پھر ہمیں جانشینی سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو لاکر ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا آگے جا کے بتاتا ہوں تو اس کے لیے اگر تو فیملی میں اگر ہم بینک اکاؤنٹ کی بات کریں اس کے لیے اگر فیملی میں ڈسپیوٹ ہے تو اس صورت میں جو اختیار سماعت ہے وہ سیول کورٹ کے پاس آ جاتا ہے اور اگر ڈسپیوٹ نہیں ہے ان میں تو اب یہ اختیار نادرہ کو بھی دے دیا گیا ہے نادرہ کے پاس کیونکہ آلریڈی ایف آر سی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے تو نادرہ اس حساب سے جتنے ورسہ ہیں اس حساب سے جتنا ان کا حصہ بنتا ہے ایک سیٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اس کی روح سے پھر ہم بینک میں جا کر اپنے حصے کی حد تک کیش وصول کر سکتے ہیں اور اگر اس میں قومی بچت میں ہمارے کوئی پیسے ہیں سیٹیفکیٹس ہیں تو وہ اپنے حصے کی حد تک ان کی انکیشمنٹ ہو سکتی ہے اور اگر کسی کمپنی میں متوفی کے فوت ہونے والے کے مرنے والے کے اگر شیئرز ہیں تو پھر کمپنی ریجسٹرار کے پاس جا کر ان کی جو آنرشپ ہے وہ نادرہ کی طرف سے جاری کردہ جو لیٹر ہے اس کے مطابق اپنے نام پر منتقل ہو سکتے ہیں یہاں تک تو ہو گیا سکسیشن سیٹیفکیٹ اب ہم آ جاتے ہیں لوکر پہ جو لوکر ہے ہمارے کچھ جونئر وکلا جن کو معلوم نہیں ہے یا جن کی پریکٹس ابھی تھوڑی ہے وہ اپنا اس کے لیے لوکر کے لیے بھی سکسیشن سیٹیفکیٹ دائر کر دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے جو لوکر ہے لوکر کے لیے سکسیشن سیٹیفکیٹ جو ہے یعنی کہ جو سکسیشن ایکٹ ہے لوکر اس کا سبجیکٹ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک علیدہ سے دعوی استقرار حق کرنا پڑتا ہے اور اس صورت میں عدالت اس کے بعد پھر ایک کمیشن مقرر کرتی ہے وہ کمیشن پھر بینک میں جاتا ہے اور بینک کے نمائندے کی موجودگی میں پھر لوکر کو کھولا جاتا ہے اور لوکر میں سے جو کچھ بھی نکلے یعنی کہ لوکر میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں لوکر میں سیٹیفکیٹ بھی ہو سکتے ہیں لوکر میں زیورات بھی ہو سکتے ہیں لوکر میں پرائز بانڈ بھی ہو سکتے ہیں لوکر میں ڈائیمیٹ بھی ہو سکتے ہیں لوکر میں واجس کیمتی واجس بھی ہو سکتی ہیں تو پھر اس کی ایک انونٹری رپورٹ تیار کی جاتی ہے وہ انونٹری رپورٹ جو ہے جو سامان ہوتا ہے وہ سیل ہو کر بینک کے پاس رہ جاتا ہے اور وہ جو کمیشن مقرر ہوتا ہے وہ انیوینٹری رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے پاس لے کے آتا ہے عدالت پھر اس کی روشنی میں ہر جو ہے متوفی کا جو وارث ہے اس کے اس کے حصہ کے حساب سے ان کو ڈگری جاری کرتی ہے اور پھر وہ اپنے حصے کی حد تک جا کے بینک سے وہ چیزیں وصول کر سکتے ہیں تو یہ بہت روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ پالا پڑتا رہتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ایون کے جو جنئر وکلا ہیں ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے آپ نے ہمیشہ اگر کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ میٹر ہو تو کسی سینئر وکیل کے پاس جانا ہے اور ان چیزوں کا آپ کو بھی بخوبی پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں سکسیشن کے لیے اور جو ہے لوکر اس کے لیے اور بینک اکاؤنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں تو یہ معلوماتی ویڈیوز ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی جو ویڈیوز آپ کے پاس آئیں تو وہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں وہ آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ